السلام علیکم اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین سممہ آمین پاپڑی بیجے نہیں گیا تھا اچھا چار پاپڑی کے بعد سے آسا ہوا میرے تھا میرے پر سینگل تھا اچھا پھر موٹسا نے میں نے لیا کبارگی سے اس کے میں نے پندرہ زار پر دینا ہے اچھا بجلد موٹسا نے جو ہاں جی پھر موٹسا میں گیا تھا ہاں جی پاپڑی میں نے بیج ریا تھے جی باپسی روٹ کراس کرنے لگا وہ ایکسیڈنٹ ہے موٹسا میں کے ساتھ اچھا وہ گرہ بیڑا رہا ہے کافی دیر میں اچھا گاڑی بھی آئی ہمنا ٹھیکی چھکے لگائی ہے ہم ہم رگنے لگی ہوئی ہے تو کیا سر پہ چھوٹ لگی ہے آپ کے ہاں سر پہ چھوٹ لگی تھی اچھا جا سن بار جے داخرے میں چار دن ہم ہم تو سیٹو اچھا صحیح ہو جا ہوئی ہے انشاءاللہ دالہ جی ہاں جی تو فیلحال آپ کام پہ نہیں جا پا رہے نہیں اب نہیں جا رہا میں ابھی تک سیٹ میں ہوں نہیں جا پا ہوں اٹھ کے چلا جاتا ہے آپ سے تھوڑا بہت چلا جاتا ہے اندر سے بس اچھا تھوڑا بہت ہی چل پاتے ہیں تو پھر کیسے گزر بسر ہو رہے آپ تو دھیاری دار ہے نا پاپڑ سیل کر کے آئے اور پھر بچوں کا گزارہ ہوتا ہے کوئی پانسو دے جاتا ہے کوئی ہزار دے جاتا ہے اچھا لوگ مدد کر جاتے ہیں آپ کی تو اس طرح گزارہ ہو رہے یہ گھر آپ کا اپنا ہے ایک گھر میرا اپنا جگہ کس نے دی سی اچھا یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے چھپرا بغیرہ بنایا ہو ہے اوپر یہ خودی میں نے ڈالا مکان بھی ہے خودی کوشش کی ہے چلیں اچھی بات ہے دینا تھا وہ کرجہ لائے میں نے ہاں جی میری بیٹی کی شاہدی سی ہم ہم وہ میرے سالے نشہی ہے ہائے ہائے وہ مکر کے قدی بھی کرجہ ہم نہیں تارتی تو خود تارو اچھا پھر باقی میرے سالیاں میرے آئے ہاں جی وہ نے ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ رو بھی دیا ہے میں ڈیڑھ لاکھ میرے سمیاتا تھا اچھا پھر میں نے دیا بیچ کے مکان مکان بیچ کے ڈیڑھ لاکھ رو پہ کرزہ دی ہے ایسے ہی ہے چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے چنے موفلیاں اچھا ایسیا جہاں بکھتی ہیں در ہاں چنے وہ جو خوشک چنے ہوتے ہیں ہاں جی بجارہ والے چنے نہیں ہاں جی ہاں جی اور مونگ پھلی جی موفلی ہو جائے جریبی ہو جائے یہ چیز جو ڈالت ہوتے آپ کی میرے منی ہوگی چلیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو وائف ہیں وہ کدھر گئی ہوئی ہیں وہ گھروں میں کام کرتے ہیں کام کرنے گئی ہوئی ہیں اچھا لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور بچے قرآن پاک پڑھنے گئے ہونے ہیں ہیں بھی چھوٹے چھوٹے اچھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ جی ان کے کچن ہے ان کا اور یہاں پہ یہ پاپڑ وغیرہ بناتے ہیں جس طرح کہ یہ آپ دیکھیں اندر کڑھائی وغیرہ اور سمان وغیرہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے مینٹی بھائی تھے بچارے لیکن ابھی سر پہ چھوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کام پہ نہیں جا پا رہے یہ کڑھائی وغیرہ اور یہ چولہ بنایا ہوا ہے یہاں پہ یہ پاپڑ وغیرہ اپنے بناتے تھے اس کے بعد یہ جو ہے پہلے سیکل پہ جاتے تھے بیچنے پھر انہوں نے کبار سے موٹر سیکل لی جس کا ابھی انہوں نے پندرہ ہزار پہ دینے ہیں اور موٹر سیکل کے اوپر یہ ایکسیڈنٹ ہوا سر پہ چھوٹ لگی جس کی وجہ سے ابھی یہ کافی دنوں سے گھر پہ ہیں ہمیں بتایا تھا ان کے بارے میں کسی نے اور ان کے بچوں کے پاس جوتے نہیں تھے وہ جوتے پہننے کے لیے آئے تھے انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ابو کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے پاس جوتے نہیں ہیں ورنہ ہمارے ابو نے جوتے ہمیں لے دینے تھے اور یہ ایک عدد ان کا یہ چھپراسہ ہے یہی ان کی کل کائنات ہے غریب بندے ہیں بچارے اللہ تعالیٰ ان کی روزی رزق میں برکر ڈالیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو جہاں گھر پہ ہی کوئی کام کروا دیں جس سے ان کے گھر کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں یہ دیکھیں آپ اسی طرح ہی کپڑے بغیرہ رکھے ہوں ہیں اور یہ وہ پاپڑھ ہیں جو کہ یہ فرائی کر کے بیچنے کے لیے جاتے تھے جو کہ ابھی یہ نہیں جا پا رہے اللہ تعالیٰین نے صحت دے میں کوشش کروں گی کہ کل ہی کوئی ان کے لیے روزگار کا جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ انتظام کر دوں کتنے بجے آتے ہیں بچے ان کے پڑھ کے پانچ بجے پانچ بجے آتے ہیں اور بیوی ان کی کتنے بجے آتی ہے وہ بھی پانچ بجے آتی ہے وہ بھی پانچ بجے سارے پانچ بجے آتے ہیں سبح کے ٹائم سکول پڑھنے جاتی ہیں پھر دبیر میں آتے ہیں کھانا کھا کے پھر چلا جاتی ہیں کھانے پاک پڑھنے کے لیے یہ ہے جس میں پاپر ڈال کے بیچنے کے لیے جاتی ہیں یہ وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے شاپر ڈال کے دنگاسا اس پہ جو ہے ڈال کے اس میں اور پھر پاپر بیچنے کے لیے جاتے تھے جو کہ بیچارے ابھی نہیں جا پا رہے موٹر سیکل جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کہاں گئی وہ تو ادھر یہ کبار خانے میں کبار خانے میں ہی دے دی نہیں دے دی نہیں ہاں جی توٹی ہوئی ہے بنانے کے لیے دی ہے بلکل توٹی ہوئی ہے پہلے توٹی ہوئی تھی ایکسیڈنٹ ہوا تو مزیر بکھر گئی نا اب وہ چلنے کے لائک بھی نہیں ہے بنوائیں گے تو چلائیں گے بنائیں گے چلے گا پھر جا کے کوئی روزگار ان کا سٹارٹ ہوگا بچارے فکر میں ہی لیٹے ہوئے ہیں کوئی اگر آتا ہے خیریت منوم کرنے کوئی پانسو یا ہزار دے جاتا ہے جس سے گزارہ کافی مشکل ہے پانسو ہزار سے کچھ بھی نہیں بنتا اور ڈیلی کوئی خیریت منوم کرنے بھی نہیں آتا ہوگا گریب بندے کا ویسی کوئی حال نہیں دو دن بعد ہفتے بعد آتے ہیں صحیح بات ہے چلیں فاہد بیٹا لے کے آؤ راشن رکھو اندر چلیں آپ کو میں پیسے دے کے جاتی ہوں جو ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دی ہے وہ آپ لے لیجئے گا اور ساتھ میں خانسی کی دوائی بھی لے لیجئے گا ہاں جی یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہوا ہے چار پائی کے ساتھ یہ چٹنی بنائی ہے یہ نیچے پڑا ہے ایک دو تین چار پانچ ساتھ آٹھ نون دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ انیس بیس یہ لیں بسم اللہ پڑھیں اللہ پاک برکر ڈالے اپنی دوائی وغیرہ لے لیجئے گا راشن استعمال کریں خوش ہیں آپ چلیں دعا کیجئے گا جس فیملی کی طرف سے چلیں اللہ تعالی آپ کو صحت دے اور جلد اللہ تعالی آپ کو صحتیاب کرے جس فیملی کی طرف سے آپ کو راشن دے کے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے گا اللہ پاک ان کا دیا ہوا قبول کرے انہیں صحت والی لمبی زندگی دے ہاں جی آمین سمہ آمین کل انشاءاللہ اسی جگہ پہ دوبارہ آئیں گے اور کام کروا کے دیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم دوبارہ سے اس فیملی کے پاس پہنچ چکے ہیں آج ہم نے لگا کے دینی تھی ان کو ریڈی دو دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آ پائی اور بچے بتا رہے تھے کہ ہم نے چھٹی کی تھی کہ آپ ہی آئے گی ریڈی لے کے تو سب سے پہلے لے کے آئیں تکڑی وٹا سکول جاتے ہو؟ جی کونسی کلاس میں پڑھتے ہو؟ فور کلاس میں کیسی ہے اب طبیعت بابا کی؟ ابھی ٹھیک ہے پہلے سے؟ سیلو آپ دعا کیا کرو انشاءاللہ جلد آپ کے بابا ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ہم نے دکھایا تھا آپ کو پہلے بھی ان کا اکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے دماغ میں چھوٹ لگی ہے ابھی نہ تو یہ کام کر پاتے ہیں بچارے چھوٹے چھوٹے ان کے یہ دو بچے ہیں ایک یہ ہماری بیٹی ہے جو کہ اس دن ہمیں ملی تھی جوتا لینے کے لیے آئی تھی یہ ہے سب سے پہلے تکڑی بٹا کیا لگتا ہے کچھ بہتری آئے گی آجائیں آپ ادھر آجائیں انشاءاللہ رکھ دیں یہاں پہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چولا بھی یہاں پہ بنا ہوئے یہ وہ کڑھائی ہے جس میں پاپڑ فرائی کیے جاتے تھے جو کہ ابھی نہیں ہو پا رہے تو یہاں پہ یہ آگ جلا کے مونگ پھلی جو ہے وہ بھون کے انشاءاللہ بیچا کریں گی ہم نے بھائی سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ مونگ پھلی والا کام جو ہے وہ ٹھیک ہے مونگ پھلی کے ساتھ اور بھی اسمان لے کے آئے ہیں وہ بھی ساتھ لگائیں گے لگاؤ چلو یہ ٹوفیاں ہیں کسی کا ایک روپے بچ جاتا ہے یا دو روپے بچ جاتے ہیں تو ان کو یہ ٹوفیاں جائے وہ دے رہے کریں ٹھیک ہے ٹوفیاں ہوں گئی مرونڈا ہو گیا یہ نمکو ہو گئے اس کو چینہ نمک بھی بولتے ہیں مونگ پھلی ہو گئی یہ پاپڑ ہو گئے اس کے علاوہ اور بھی پاپڑ ہیں یہ تکڑی بٹا ہو گیا ریڑی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں دھیر ساری برکتیں ڈالیں آپ سب دعا کیجئے گا نمک بھی لیتے آئیں نمک بھی لے کے آئے ہیں جس میں آپ نے مونگ پھلی بھوننی ہے ہم تھوڑے سے سٹارٹ کروا کے دیتے ہوتے ہیں تاکہ بندے کو تجربہ ہو جائے اگر اس کا کام چل پڑے تو وہ اور سمان لے آئے ٹھیک ہے یہ ہے نمک جس میں آپ نے یہ مونگ پھلی شام کو بھون کے دینی ہے بٹوں کو بیچنی ہے ٹھیک ہے پیاری پیان تسی خوش جے بہت زیادہ خوش بہتری آئے گی انشاءاللہ کار بیٹھے جب تک ساڑے پائی جڑے اگر ساڑے پائی ٹھیک ہو جانا اللہ پاک انہوں نے جل سے احتیاب کرے پاپڑ سیل کرن واسطے بار ضائع کرن کے ساڑی جڑی پیانا کار بیٹھے مونگ پھلی پون کے دے ساگ دیا بچوں نے پاپڑ ٹافیاں اس طرح یہ چیزیں جو ہے وہ یہ بیچ سکتی ہیں تو ان کو یہ ہے کہ ان کے گھر کے حالات اور نہیں تو دو وقت کھانا جو ہے وہ سامی سے بن جائے گا انشاءاللہ پیاری بہن آپ نے دعا کرنی ہے جس فیملی کی طرف سے آپ کو یہ روزگار مہیا کیا گیا ہے اللہ کے دیئے رزق میں سے جس نے حصہ نکالا ہے اللہ پاک ان کا دیا ہوا قبول کرے اور اللہ تعالی آپ کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے یہ فیملی بہت پریشان تھی ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالی ان کے میاں کو جل سے احتیاب کرے میں شکر گزار ہوں اپنے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کی جن کی تاون اور سپورٹ سے ہم ایسی بہنوں ایسے بھائیوں کی مدد کر پاتے ہیں جن کے مسوم بچے دو وقت روٹی کھانے کے لئے تنگ ہوتے ہیں بہت ہی پیارے سے بھائی ہیں باجوہ فیملی یوکے سے ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالی انہیں صحت والی لمبی زندگی دے اللہ پاک ان کی پوری فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکتیں اطاف فرمائے آمین بہت شکریہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ دے حوالے کیسا محسوس کر دے پہ جے آج مسائطہ یہ ہے چلیں جی شکر آلہ اللہ تعالی تاہ نو جلدی جلدی ٹھیک کریں اے تھوڑے تو سٹارٹ تاہ نو کرادی تاوا اگر تاڑی ایتھے کوئی چیز سیل ہندی ہوئی جڑی چیز زیادہ سیل ہندی ہوئی نا انشاء اللہ تعالی تاہ تسی ہور لے آئے ہو جے نو سیل کرن تو بعد بس انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ دو چھپرے سے بنائے ہوئے ہیں جس میں یہ رہتے ہیں اور ان کا واشروم جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح بیچاروں نے جوڑ توڑ کر کے واشروم کا جو ہے وہ گزارہ کیا ہوا ہے اس طرف سے بھی دیوار نہیں ہے کھلا ہی ہے چاروں طرف سے اور یہ دیکھیں یہ واشروم ہے آگے انہوں نے بیچاروں نے ڈنڈے کے ساتھ کپڑا باندھ کے وہ لٹکایا ہوا ہے اور چھت بھی نہیں ہے واشروم کی یہاں پہ یہ برتن وغیرہ دھوتی ہیں اور یہ سارا اسی طرح جنگل کا ایریا ہے کھولا اور یہ جو دو چھپرے سے انہوں نے بیچاروں نے خود ہی محنت کر کے کھڑے کی ہیں اور اس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جب کبھی واشروم وغیرہ بناتے ہیں تو ہم لاکھوں روپے واشروم پر خرچ کر دیتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے مہنگے سے مہنگیاں بیسن لگا ہوا ہو ہمارے واشروم میں ہر طرح کی ضروریت وہ پوری ہو ششہ لگا ہوا ہو بڑا ہم پروٹوکول دیتے ہیں ایک واشروم بناتے وقت اور اس طرح کے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں جن کا واشروم میں نے آپ کو دکھایا ہے اب یہاں پہ بچی بھی ہے جو رہتی ہے وہ اس واشروم میں کس طرح پردے کے ساتھ وہ بچاری جاتی ہوگی اور یہ کس طرح اس گھر میں رہتے ہیں یہ یہی جانتے ہیں اللہ تعالی سب کے لئے سانیہ پیدا فرمائے بہت شکریہ سوچئے گا ضرور اللہ پاک نے اگر آپ کو رزق دیا ہے تو اس میں سے حصہ لازمی نکالا کریں اور پہنچایا کریں اس طرح کے جو ہمارے مستحق بہن بھائی ہیں ان تک اللہ پاک سب کا دیا ہوا قبول کرے بہت شکریہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ دے حوالے یہ جی ہماری بہن نے آگ جلانا شروع کر دی ہے گڑیا ہلائے گی چمچ اور اس طرح انشاءاللہ ان کا روزگار بھی چل پڑے گا اور انسان چاہے وہ مصروف بھی رہتا ہے وہ دیکھو گڑیا لکڑیوں کیسے اٹھا کے لے کے آ رہی ہے مہنتی بچی ہے ماشاءاللہ سے چلیں ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا ہاں جی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے الحمدللہ نلکہ جو ہے وہ لگ چکا ہے کھرا بھی بن گیا ہے پینٹ بھی ہو گیا ہے یہ جو نلکہ لگایا گیا ہے میری بہت ہی پیاری سی بہن ہیں ہیرا زاہد ان کی طرف سے ہے ان کے لئے آپ سب دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی لمبی زندگی دے اللہ تعالیٰ ان کو دھیر سارا عجر دے اللہ تعالیٰ ان کی پوری فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمم آمین آپ جب بھی نماز پڑھیں انہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش ہیں آپ آمین کتنی خوش ہیں بہت چھاری دیں بہت ساری خوش ہیں یہ ہماری بہن کو سنائی کم دیتا ہے اور بول بھی بہت مشکل سے پاتی ہیں تھوڑا توتلی ہیں یہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی زندگی دے لے کے آئیں راشن رکھیں یہاں پہ یہ ہماری بہت ہی پیاری سی بہن ہیں اکیلہ بی بی ان کا جو شہر ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے یہ خود لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کے کم سنتی ہیں اور جب سننا نہیں جاتا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا بور رہی ہوں اشارے کے ساتھ ایسے ایسے بات کرنی پڑتی ہے آپ نے دعا کرنی ہے ہماری بہت ہی پیاری سی بہن ہے ہرا زاہد یہ نلکہ ان کی طرف سے ہے صدقہ جاری اللہ پاک قبول کرے انہیں صحت والی لمبی زندگی دے آمین اور یہ راشن ایک اور فیملی ہے اس کی طرف سے ہے دو بوری آٹے کی ہے راشن ہے پانی والا کولر ہے اور آپ کے لئے سوٹ ہے ٹھیک ہے آپ خوش ہیں انشاءاللہ ہم خوش ہیں چلیں جی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اور یہ لو بسم اللہ پڑھو اللہ پاک برکر ڈالے آمین آپ کو بھی بڑی بڑی دعا لگے گی آمین سممہ آمین بہت پیارے پیارے سے بچے ہیں ہمارے اس بہن کے لئے دعا کیجئے گا اور جس فیملی کی طرف سے یہ راشن دیا گیا ہے اللہ پاک ان کا دیا ہوا بھی قبول کرے آمین سممہ آمین جزاک اللہ خیر یہ جو نلکہ لگایا گیا ہے یہ ہرا زاہد کی طرف سے لگایا گیا ہے اور جو راشن آپ کو دے رہے ہیں یہ باجوا فیملی کی طرف سے ہے اللہ پاک ان کا دیا ہوا قبول کرے آمین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بالا ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں جزاک اللہ شیئر کریں